دیکھو بہت سے مسائل آپ کے کانفیڈنس سے حل ہوتے ہیں جگڑوں سے حل نہیں ہوتے وہ ایموشنل بلیک میلنگ پہ آگیا آپ اکتم جذبات میں آگئے وہ تو چاہ رہے گا آپ جذبات میں آو تو آپ کا کام ہے بلکل بھی سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے بلکل تو میں واقعہ سناتا ہوں نا کہ ایک بندے کی کول آئی میرے پاس مجھے کہنے لگا کہ میری آمدن کم ہے میرے سسرال کا مطالبہ ہے کہ بچوں کو اچھے سکولوں میں پڑھاؤ بچوں کو اچھے سکولوں میں میں اچھے سکولوں کی فیس ایفورڈ نہیں کر سکتا مجھ سے مشورہ لیا اس نے تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ دنیا میں اس سے بڑا بےوقوف آج تک پیدا نہیں ہوا جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائے میں نے کہا پہلے کھانے پینے کو فوکس کرو ایک مناسب رہائش اس کے بعد تعلیم ہے تو کوئی بات نہیں کم تر سکول میں بلکہ ہوم سکولنگ کا انتظام کرلو اگر اور بھی کم پیسے ہیں کوئی ٹیوٹر رکھ لو وہ ہی پڑھا لے وہ زیادہ اچھا پڑھا لے گا کم بک میں بچہ زیادہ اچھا بن جائے گا کہہ رہا ہے میں یہ بات مان رہا ہوں میری بیگم نہیں مان رہی اور میری ساس اور میرے سسر بھی انوالو ہو گئے ہیں مجھے فل ٹینشن دی بھی ہے انہوں نے تو میں نے کہا ان سے بولو کہ بھائی بچے میرے ہیں سسرال سے بولو بچے کس کے ہیں میرے خوب سمجھ لیں اسلام میں بچوں کی تمام تر کفالت باپ کے ذمہ ہے اور مکمل ولی بھی بچوں کا باپ ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے آدھا اسلام تو ہماری خواتین نے لے لیا کہ بچوں کی تمام تر کفالت باپ کے ذمہ ہے باقی جو آدھا تھا نا کہ یہ باپ ہے اس گھر کا باپ کون ہے حکم کس کا چلے گا اس کا چلے گا یہ والا ہماری خواتین نے اسلام سے نہیں لیا ماں کے اپنے حقوق ہیں لیکن آرڈر کس کا چلے گا جب ماں اور باپ کے آرڈر میں ٹکڑاؤ ہوگا تو پھر شریعت کس کو ترجیح دیتی ہے باپ کے آرڈر کوئی سربراہ وہ ہے پھر مثالیں دی جاتی ہیں یورپین کنٹریز کی کہ وہاں کتنی آزادی ہے تو پھر باپ کے ذمہیں تھوڑی ہو آدھا خرجہ ماں کے ذمہیں تو مجھے کہنے لگے کہ بھئی میرا سسرالو انوال ہوا ہے میں نے ان سے کہا ان سے بولو بھئی میرے بچے ہیں میں باپ ہوں میں فیصلہ کروں گا کیا کرنا ہے انہوں نے اور میں نے کہا بڑے مضبوط اعتماد کے ساتھ ان کو بول دو کہ بھئی آپ کا مشورہ ہم سنیں گے مشورے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اس سے زندگی تباہ ہوتی ہے انسان کی اور یاد رکھو اخلاق کا ایک دائرہ کار ہے اس سے آگے نہیں ہے اخلاق نہیں بدماشی ہے پھر اسلام میں جہاں اخلاق ہیں تلوار بھی تو ہیں نہ آگے اور یہ دنیا میں دنیا کے ہر ملک مانتا ہے اس کو پہلے محبت ہے اگر دنیا میں کوئی گورنمنٹ ایسی دیکھی جو اخلاق سے قانون پر چلوا رہی ہو آپ کو کوئی گورنمنٹ ایسی دیکھی آپ نے آپ امریکہ گئے جی لال بطی پہ جناب گاڑی روکنی آپ نے نہیں روکی پولیس والا آیا کینڈلی ایکچویلی دیکھیے ایسا تو ٹکر ہو سکتی ہے کوئی بندہ اس ٹیکر بن جائے گا خام خامے گاڑی پہیے گے نہیں چیپک سکتا ہے اب اتنے ایکسیجنڈ ہوں گے آئندہ اپنا خیال رکھیے گا آپ نے پھر سگنل توڑا پھر گورنمنٹ نے بولا کہ آپ اس کو تبلیغی جماعت میں نکالو یہ بار بار سگنل توڑ رہا ہے اس کو زبردست قسم کی موٹیویشن کی ضرورت ہے کہیں دنیا میں ایسا دیکھا آپ نے کہ نہیں جی جرمانہ نہ لگاؤ اس بچارے پر پتہ نہیں دو وقت کی روٹی اس نے کھائی بھی ہے کی نہیں کھائی ہے جرمانہ لگا دیا تو کہاں جائے گا جیل میں مت ڈالو ہائے بچارہ چار دیواری کے پیچھے جائے گا پتہ نہیں کس حال میں ہوگا نہ نہ ہم انسانیت انسان پہلے ہے باقی سب قوانین بعد میں دنیا میں کوئی ایسا ملک دیکھا ایسا بے وقوف ملک دیکھا ہے تو بتا دو بھائی نہیں ہوتا بھائی دنیا میں کہیں گورنمنٹ نے پہلے لوگوں کو بتا دیا اسکولوں میں تعلیم بھی دے دی اچھے شہری ہونے کی علامت ہے لال پہ رکھتے ہیں ہری پہ ہری پہ کوئی نہ چلے تو اس کو بھی پیچھے سے آرم دے دیکھیں گالیاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو بھائی جیسے دنیا میں ایک کنٹری ایک ریاست ہے تو گھر بھی کیا ہے بولو نا ایک ریاست ہے اس کا باپ جو ہے نا جو مرد ہے وہ سربراہ ہوتا ہے بداخلاقی نہ کرے مرد بالکل اجازت نہیں ہے ہمارے نبی اخلاق کے عالی معیار پہ تھے گھر کے معاملات میں خاص طور پہ لیکن آپ سے آپ کی استعداد سے بڑھ کر اگر کام یا آپ کے رائٹسی آپ سے کوئی چھیننا شروع کر دے تو محبت دو دفعہ محبت تین دفعہ محبت تو کہ بھائی اس بارے میں ہم سے بات کرنے کی چندہ ضرورت بولو نہیں تو میں نے اس کو بول دیا میں نے بول دیا کہ بھائی بولو میری گنجائش نہیں ہے میں نہیں پڑھا سکتا it isn't possible انگلیش میں بتا دو تو خیر وقت انہوں نے یہ ترقیب استعمال کی تو ان کے سسرال والوں نے سسر صاحب نے کہا کہ صرف تمہارا بچہ ہے کیا ہمارا بچہ نہیں ہے ہمارا بھی تو نوازہ ہے نا تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تمہارا بچہ ہے ہمارا نہیں ہے ہمارا بھی تو ہے میں نے کہا مسئلہ حل ہوگی آپ کے سسرال نے مسئلہ کیا کر دیا حل زبردست اب اس کو مہنگے سے مہنگے سکول میں ایڈمیشن کروا ہو اس کا کہتے ہیں کیوں بھائی میں نے کہا اس لیے کہ آپ کا بھی ہے ان کا بھی ہے لہذا آدھا خرچہ آپ اٹھائیں گے آدھا خرچہ سسرال اٹھائے گا کیا خیال ہے آدھا خرچہ کون اٹھائے گا سسرال کیونکہ ان کا بھی تو ہے اور بالکل صحیح بات ہے ان کا بھی ہے بیڑے کھانے کے لیے ہمارا ہے خرچے اٹھانے کے لیے کس کا ہے تیرہ ہے میں نے کہا ان سے بولو بالکل آپ کا بھی ہے لہذا آدھا خرچہ کون اٹھائے گا سسرال اور جتنے بچے بھی مارکیٹ میں کیونکہ میرا بیان سن رہے ہیں تو سپیٹ بڑھے گی اب ان کی جو آدمی میرا بیان سنتا ہے سپیٹ بڑھنا شروع گھروں میں رونق پیدا ہوتی ہے بچوں سے عورت کو تو زیادہ فائدہ ہے اولاد کا اسی کے کام آئیں گے یہ بڑھاپے میں اور اسی کے آنکھوں کی تھنڈک ہیں اسی کو فیملی پلیننگ والوں نے بے عقوب بنا دیا کہ نہ پیدا کرو چھوٹا بچہ جتنا ماں کی آنکھوں کی تھنڈک بنتا ہے نا اتنا باپ کی آنکھوں کی تھنڈک نہیں بنتا اور جب پڑا ہو جاتا ہے پھر تو وہ پھر تو وہ وہ آؤٹپوٹ ہے پھر وہ تو پھر خرچہ کرے گا ماں باپ کے اوپر ریاست ہے اس کا باپ جو ہے نا جو مرد ہے وہ سربراہ ہوتا ہے بد اخلاقی نہ کرے مرد بالکل اجازت نہیں ہے ہمارے نبی اخلاق کے اعلیٰ میار پہتھے گھر کے معاملات میں خاص طور پہ لیکن آپ سے آپ کی استعداد سے بڑھ کر اگر کام یا آپ کے رائٹس ہی آپ سے کوئی چھیننا شروع کر دے تو محبت دو دفعہ محبت تین دفعہ محبت تو کھبا ہوئے بھائی اس بارے میں ہم سے بات کرنے کی چندہ ضرورت بولو نہیں تو میں نے اس کو بول دیا میں نے بول دیا کہ بھائی بولو میری گنجائش نہیں ہے میں نہیں پڑھا سکتا it isn't possible انگلیش میں بتا دو تو خیر وقت انہوں نے یہ ترقیب استعمال کی تو ان کے سسرال والوں نے سسر صاحب نے کہا کہ صرف تمہارا بچہ ہے کیا ہمارا بچہ نہیں ہے ہمارا بھی تو نواسہ ہے نا تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تمہارا بچہ ہے ہمارا نہیں ہے ہمارا بھی تو ہے میں نے کہا مسئلہ حل ہوگی آپ کے سسرال نے مسئلہ کیا کر دیا حل زبردست اب اس کو مہنگے سے مہنگے سکول میں ایڈمیشن کروا ہو اس کا کہتے ہیں کیوں بھائی میں نے کہا اس لیے کہ آپ کا بھی ہے ان کا بھی ہے لہذا آدھا خرچہ آپ اٹھائیں گے آدھا خرچہ سسرال اٹھائے گا کیا خیال ہے آدھا خرچہ کون اٹھائے گا سسرال کیونکہ ان کا بھی تو ہے اور بالکل صحیح بات ہے ان کا بھی ہے پیڑے کھانے کے لیے ہمارا ہے خرچے اٹھانے کے لیے کس کا ہے تیرہ ہے میں نے کہا ان سے بولو بالکل آپ کا بھی ہے لہذا آدھی فیسیں کون اٹھائے گا سسرال اور جتنے بچے بھی مارکیٹ میں جو آدمی میرا بیان سنتا ہے سپیٹ بڑھنا شروع گھروں میں رونق پیدا ہوتی ہے بچوں سے عورت کو تو زیادہ فائدہ ہے اولاد کا اسی کے کام آئیں گے یہ بڑھاپے میں اور اسی کے آنکھوں کی تھندک ہیں اسی کو فیملی پلاننگ والوں نے بے عقوب بنا دیا کہ نہ پیدا کرو چھوٹا بچہ جتنا ماں کی آنکھوں کی تھندک بنتا ہے اتنا باپ کی آنکھوں کی تھندک نہیں بنتا اور جب بڑا ہو جاتا ہے پھر تو وہ پھر تو وہ وہ آؤٹپوٹ ہے پھر وہ تو پھر خرچہ کرے گا ماں باپ کے اوپر